جیل کی صورتحال یہ ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ دوہزار انیس میں ایک پریزنس ایکٹ بنایا گیا تھا اور جیل کا نام چینڈ کر رہا ہے فیسلیٹیشن سینٹر بنا دیا تھا اس ایکٹ کو پاس کرنے والے ہم بھی تھے لیکن افسوس یہ ہے کہ میں بی کلاس مجھے عدالت آنے کی ضرورت نہیں ہے سپریڈنٹ کوئی اختیار ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی ٹیکسپیئر ہے وہ میں ہوں کوئی گریج ایوٹ ہے وہ میں ہوں سابقہ ایم پی اے ہوں سابقہ اپوزیشن لیڈر جو ایک منسٹر کے برابر ہوتا ہے وہ بھی ہوں منسٹر میں پہلے رہ چکا ہوں ہمیں بی کلاس ملنی چاہیے یہ جیل مینول کے تحت بھی اور اس ایکٹ کے تحت بھی لیکن افسوس آج بھی لگ رہا ہے کہ جیلیں سسٹمز کے حوالے ہیں آج بھی جیل میں پیپلز پارٹی کی چل رہی ہے چونکہ مجھے نہیں لگتا چونکہ ایک وزیرعالہ سندھ کے ایک سابق چیف جسٹس ہیں اور جسٹس ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ قانون کے ساتھ کوئی کھلوار اچھا لگے ان کو کی کہ ہم اگر موجود ہیں جیلوں میں ہیں کیسز میں ہیں ہم اسے فیس کر رہا ہے عدالتوں میں فیس کریں گے انشاءاللہ ہم سرخورو ہوں گے اور خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی ایسا یہاں ہم نے کسی آدمی اسٹالیشن میں ایسا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ کیسز ہر یہاں تو جس کا دل کرتا ہے ایٹی سی لگا دیتا ہے ہمیں تو مظاہرہ کرنے پہ ایٹی سی لگے گا انشاءاللہ اللہ تعالی سرخورو کرے گا ہمیں لیکن جیل میں ایک فانسی گھاٹ کے قیدی اسا سنوک اس کو کیا جاتا ہے جس کو بندوار کر دیا جاتا ہے میرے جب سے میں یہاں سے جیل سے بھیجا گیا نہ میرے وہ کلاس ملاقات کرائی گئی فیملی سے ملاقات کرائی گئی کسی قسم کی وہ فیسلیٹی جو کہ بی کلاس کے قیدی کو قانون کے مطابق میں کوئی ایسی فیسلیٹی نہیں چاہتا جس کا قانون میں جس کا اس میں کوئی ذکر نہ ہو لیکن قانون کے مطابق اگر فیسلیٹی نہیں مل رہی اور سب کوئی ذکر یہ ہوتا ہے نیچے سے یہ ہوم منسٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے مجھے لگتا تو نہیں کہ ہوم منسٹر صاحب کا مجھے کس نے بیان بھی بتایا ہوم منسٹر صاحب شاید جیل کی دیواریں اتنے اونچی ہیں کہ شاید آپ کو نظر نہیں آرہا کہ جیل کے اندر نظام ہر چیز بہتاری ہے آج کل آپ کے حوالے کے جارے ہیں میں اس کا یقین ہے کہ وہ پرانا سسٹم چل رہا ہے وہاں جیل میں اور ابھی تک پوری پولیس تبدیل ہو گئی ہیڈ ماسٹر تبدیل ہو گئے پٹواری تبدیل ہو گئے ڈی سی تبدیل ہو گئے لیکن جو ان بند دیواروں کے اندر شاید اتنی اوچی دیواریں ہیں جیل کی یا ہوم منسٹر صاحب ہے کسی کو پتا نہیں چل رہا کہ وہاں وہی آج بھی پرانا سسٹم چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جس کو پیا چاہے وہی سوہاگن جس کو جیل والے چاہے وہی مذہ کریں باقی کانون مانون ایسی کی تیسی ہے کوئی نہیں پوچھتا کوئی ایشو بھی نہیں ہے چونکہ جب میرا کپتان کھولی کے اندر ہے جب میرا کپتان لاکب کے اندر ہے ہم بھی رہ سکتے ہیں رحمت اللہ جو قیدی کھانا کھاتے ہیں ہم بھی وہ کھا رہے ہیں باقی میرا رائٹ ہے بی کلاس کی ہم نے اپلیکیشن لگائی ہے اس میں امید ہے کہ انشاءاللہ حق ملے گا لیکن میں سرجتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں حق ہوگا انصاف ہوگا الیکشن بکپر ہونے چاہیے اور ایک اور چیز بلاول کہہ رہے ہیں ہاں جی بلاول